انڈیا لاب جرم کے خلاف آواز تو دوستو ایکسرسائز کا اہم اصول ہوتا ہے اپنے شریر کو استھر رکھنا جیسا کی میں یہاں رکھ رہا اے تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا اے اتنی مشکل سے یہوالا سہی جا رہا تھا تیری وجہ سے وہ بھی خراب ہو گیا گور کیا رہا ہے کاریے بیٹیے میں ریکوڈ کرتا ہوں بیٹیے بیٹیے اچھے زی کیمرا انڈل کر بیٹیے بیٹیے ایکشن بیہا ہاں تو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ادھت اور میں آج آپ کو کچھ بیسک ایکسرسائز لیکن سب سے اہم ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں گا یہوالا سہی جا رہا تھا پورا خراب کروا دیا کیا ہوا بھئیا اچھانک صاحب کی توتے کی اٹھ گئے اوے تو چھپ چاپ اپنا کام کر اس کھڑے کی اتنی ہمت کے منگل کے کول کو انسوں نہ کرے �وں نے بس کھڑیے چاپا کام کر دیا چاپا کام کردے چاپا کام کردے موسیقی موسیقی اری تم آدمی ہو یا گھنچک کر تمہارے دماغ میں کچھ ٹکتا بھی ہے یا نہیں آج کی دن بھی گائب ہو برسنا بند کرو بات بتاو کیا بات ہے مالب تم بھول گیا ampam میں تمہاری خر کے بھار کب سے ویڈ کر رہی هو یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا مانگلوان کا بی بھی پہنچ جائے گا مجھے اس کو باپس بلانا پڑے گا ہاں ہاں وہ تو مجھے سب یاد تھا تمہیں بے وکوب بنانا کتنا آسان ہے نا مطلب میں تمہارے گھر پہ ہی تو ہوں تم جلدی سے وہاں سے بہار نکلو اور یہاں آجو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی ہاں سر میں نے آپ کو ایمیلی راجی دے دیال کا انٹرویو سند کر دیا ہے تو آپ چیک کر لیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں چلا کب ہمیں ساتھ میں پانچ سال بیت گئے پیری شاد ہی کر لیتے ہیں نا اس کے بعد ہم ہمیشہ کیلئے ایک دوسرے کی ہو جائیں گے تم تو جانتے ہو اتنے سالوں کی میند کے بعد سوشل میڈیا کا کام آپ جا کر تھوڑا ٹھیک ہوا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم آٹ چھے تاکہ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دے سکوں مجھے ہوں اری میں کیک لے کر آئی تھی لے کر آتی ہو ایک مینٹ یہ تو میرے کھر کے پاس کئے دیا ہے موسیقی 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 ارے میں بھوت تھوڑی نہ ہوں جو تجھے کھا جاؤں گا چل روم پر آ تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے نہیں آنا مجھے آپ کے پاس منا کی آنا آپ کو ٹھیک ہے ماتا ویسے مجھے پتا ہے کہ اس سمیں تو اپنی آئٹم کے ساتھ ہے دیکھ لے اسے جی بھر کے کیا پتہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع نہ ملے منگل رہی یہ منگل کون ہے اور اوڈیت اسے بات کر کے اتنا ٹینس کیوں ہو رہا تھا مجھے پتہ لگانا آپ کا مجھے پتہ لگا منگل بھائی میں آگیا ہوں لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پر اڈگ ہوں دیکھو بھائی آپ تک آپ نے میرا بہت فائدہ اٹھایا لیکن آپ بس اب اور نہیں اب چاہے جو بھی ہو جائے میں اب آپ کو نا کہنے آیا ہوں منگل بھائی بہت ہوا کھیل کھیلنا آپ سن رہے ہونا منگل بھائی اوڈیت بڑکہ تم یہاں دے اوڈیتو کسی نے مار دیا خوش میں ہے آؤڈیت میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کیا پر اس کے پہلے ہمیں یہاں کوئی دیکھ لے اور ہم کسی بڑی مسیبنٹ پر فز جاہے ہم یہاں سے نکل لاؤ گا چلو یہاں سے چلو چلو ساری مسیبت کے جڑ یہ ہے یہ تو کسی زمین کے پیپرز لگ رہے ہیں ہاں یہ زمین تو تمہارے نام ہے ہاں یہ سب منگل کی کارستانی تھی اسی نے کیا یہ سب کچھ ایک منٹ شروع سے بتاؤ تمہاری اس منگل سے جان پہچان کیسے ہوئی دیکھو میری سوشل میڈیا پہ اچھی فین فولنگ ہونے لگی تھی روز مجھے بہت لوگوں کی ریکویسٹ آتی تھی آپ سے لگ بھگ ایک سال پہلے منگل نے بھی مجھے فرین ڈیکویسٹ بھیجی میں نے ایکسپٹ کر لی اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا بیلڈر ہے اب اس کا رہن سہن دیکھ کر کوئی بھی مان لے گا کہ وہ ایک امیر آدمی ہے اس کے ہی اگلی دن اس نے مجھے بولا کہ ایک زمین کے ریگارڈنگ اس کو کسی گواہ کا سائن چاہیے اب میں نے بینہ جانچ پرتال کیا وہ پیپر سائن کر دیا اس کے کچھی دن بعد زمین کی ریجسٹری کے میں پاس پیپرز آنے لگے میں نے منگل کو بولا کہ یہ سب کیا ہے تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی بیلڈر نہیں ہے وہ تو بھلے ایک چھٹا ہوا بدماش ہے اس نے مجھے دھوکہ دے کے وہ زمین میرے نام کرا دی تاکہ پولیس کے جھنجٹوں سے بچ سکے اور اب میں منگل کو کتنی بار بول چکا تھا کہ یہ زمین مجھ سے واپس لے لے واپس لے لے وہ میری ایک سو میں کوئی تہیا نہیں تھا عدد ہر انسان کو لائف میں ایک موقع ملتا ہے شاید یہ ہمارا موقع ہے کیا مطلب اس زمین کا اصلی مالک تو منگل تھا اور اس نے یہ زمین تمہارے نام پہ خریدی ہاں تو اب جب وہ مر چکا ہے تو کیوں نہ ہم اسے بیچتے اور اس پیسوں سے ایک آری شان زندگی پیتا ہے نہیں اس میں بہت خطرہ ہو سکتا ہے نہ جانے کس کس طرح کے لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے جو رسک لیتا ہے نا وہی انسان زندگی کی ریس میں جیتتا ہے ورنہ تو یہ دنیا وہ ایک امینڈوں کو اس سے بھری پڑی ہے جو غریبی میں جیتے ہیں اور غریبی میں مر بھی جاتے ہیں دیکھو جان میں ایک رپورٹر ہوں ایسے لوگوں سے نا میرا روز آمنا سامنا ہوتا ہے یہ لوگ صرف نا باہر سے بادھور بنتے ہیں پر اندر سے اندر سے ایک نمبر کے فٹٹو ہوتے ہیں میں ایک انسان کو جانتی ہوں جو ہماری مدد کر سکتا ہے اس زمین کو بکھوانے میں ٹھیک ہے یہ ہی وہ زمین ہے جسے ہم بیچنا چاہتے ہیں تو کیا لگتا کتنا میں جائے گا اس زمین زمین جو ہے وہ ہائیوے کے پاس ہے سانت ہی پاس میں ائرپورٹ بھی بننے والا ہے اس سمائے کم سے کم پچاس لاکھ تو میلے جائیں گے ٹھیک ہے پھر چلی سے بکوا دیجے ٹھیک ہے میں خریدار سے آپ لوگوں کی جلدی میٹنگ کرواتے ہیں میں چل رہا ہوں ہم امیر ہو گئے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی سپنا تو نہیں ہے کھا عدد یہ وہ سپنا ہے جسے ہم ہی لوگ نہ زندگی کہتے ہیں اور اب ہم یہ زندگی جینے والے ہیں ہاں ماں کیسی آپ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا لیکن تیری بہت یاد آ رہی تھی ماں بہت جلدی سب کچھ اچھا ہو جائے گا میں آپ کو اور پاپا کو ویدیش لے کر جاؤں گا ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے دیکھو بیٹا پیسہ زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن اسے کمانے کے لئے کبھی کوئی غلط کام مت کرنا ہاں ہاں آپ کو اور آپ کا گیاں دیکھو میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رگیں ٹھیک ہے بیٹا اچھا سنو نا ہم پروپٹی کی ڈیل کے پاتھ ہم لوگ شادی کر لیں گے تو کیا میں ان آنسو کو ہاں سمجھوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے واہ کیا بات ہے بھائیا کس بات کی اتنی خوشیاں ہمیں آئی جا رہی ہیں بے تو اپنے کام سے کام رکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لو اور ریڈ وائن لے کر آؤں ریڈ کیا فائن مطلب فیرنگی شراب ارے واہ کیا بات ہے لیدی تھوڑی سی ہمیں بھی دے تو کیا ہاں پی لینا تم بھی اب جاؤ ہاں تم نے اسی کچھ زیادہ سیٹ پہ چڑھا کی نہیں رکھا میں پیپا رکھ رہا تھا ہوں میں پیپا رہا تھا ہوں میں پیپا کر رہا ہوں ہمہ مہ مطوفت ہوں ہم کو پہچانتے ہو ہاں گوگا بھائی آپ کو کون نہیں جانتا اچھا ہے کہ تم ہمیں جانتے ہو وانا کھاما کھاما اپنا انٹروڈکشن دینے کے لئے تمہاری دونوں ٹانگوں کو توننا پڑ جاتا پر آپ ہم سے چاہتے کیا مانگل میرا آدمی تھا جمین کو بیچنے کی چکر میں پڑے ہو نا تم لوگ وہ ہماری ہے وہ کہا بھائی ہم کو ہم کو ہم کو ہی زمین نہیں بیچ رہے پیپر کہاں ہے پیپر ہمارے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے پیپر وہ ہم نے بینک میں رکھو آئے تھے ہم آپ کو کر لاکے دیں گے تو کہہ رہے تو مان لیتا چلو رہے ہم یہاں آئے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ تمہاری امانداری پرکچھا لے لیں گھر کی تلاشی کروا لیتے ہیں سچ بول رہے ہوگے نا تو ہم تم پہ بشواس کر لیں گے اور اگر تم چھوٹ بول لے ہوگے نا یہ بندوک سے سینے کے آر پار کر دیں گے تمہارے پوری کی پوری کھولی ہے پیر کا کونہ کونہ چاند مارو موسیقا 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 موسیقی بھائی یہ پیپر یہاں بھی نہیں ہے آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم جبان کے بہت سچے ہو اور گوگا جبان کے سچے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے کل دو پہر دو بجے میرے لڑکے آئیں گے ان کو پیپر دے دارا جی کو کنا ہی پیپر تو یہیں رکھے تھے کہا گے میں بھی تو یہیں سوچیوں پیپرز گئے کہاں میں نے تو پیپر یہیں رکھے تھے ابھی کچھ دیر پہلے چلے کہاں گئے یہ پیپرز یہاں ہیں تو تم تو بہار گئے تھے ہاں بھائیہ بھار تو گیا تھا لیکن جیسے ہی بھار نکلا ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں گھر کی طرف آ رہی ہیں اور ہم کو لگا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوگی اس لئے ہم پیچھے والی کھڑکی سے اندر گھوسے اور آپ کے ساری باتیں سن لیں پیپر کہاں ہے ہم جانتے ہیں آپ دونوں اس منگل کی زمین کو ہڑپنے کے چکر میں ہو اور جب میں نے دیدی کو زمین کے کاغذ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو سنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے اس لئے میں نے چپ چپ علماری سے کاغذ نکالے اور بھار جا کے چھپ گیا ہم کل ہی یہ پیپر گوگا کو جا کر دے دیں گے پاگل ہو گئے ہو گیا یہ پچھاس لاکھ کی لوٹری ہے تم ایسی فصلے دوگے اپنے ہاتھ سے تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا گوگا سے پنگا لوگی ہر شیر کا ایک سواشر ہوتا ہے اس گوگا کا باپ بھی اسی شہر میں محجود ہوگا دیکھو میں ریپورٹر ہوں ایسے لوگوں سے میرا ہمیشہ آمنا سامنا ہوتا ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو پیسے کے پتلے میں ہمیں اس گوگا سے بچائے گا اور جیسے ہی زمین بکتی ہے نا ہم یہ سارے پیسے لے کے رفوچک کر ہو جائیں گے بھائیا اب ان سب کی بیچ میں ہم کو تو نہ بھولو نا تو ہی رو ہے آج کا یہ لے جا عیش کر بھائیا ہمیں چلڑنی چاہیے ہم نے آپ لوگوں کی جان پر چاہیے ہمیں پورے پانچ لاک روپے چاہیے کیا مطلب ہے تیرا؟ آخر کار میری وجہ سے تم لوگ زندہ ہو دیماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ نہیں بھائیا ہمیں سچ میں پانچ لاک روپے ہی چاہیے تجھے پانچ لاک روپے چاہیے میں دیتی ہو اپنی عوقات میں رہ سمجھا؟ چل جا جو منگا ہے وہ لے کر آ یہ دیتی آپ نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا بھائی بولو یہاں کیوں آیا ہو؟ اچو بھائی میں نے آپ کو شاید کہیں دیکھا ہے دیکھا ہوگا منگل کو میں نے ٹھکانے لگا ہے اب یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو وہ بات دراصل زمین کی ہے مجھے سارا ماملہ پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ گوگا اور اس کے آدمیوں نے تمہیں زمین کو لے کر دھمکی دی ہے اب یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو وہ دراصل ہمیں آپ کا ہاتھ ہماری صرف پر چاہیے مل جائے گا لیکن اس کے بدلے زمین بکنک پر زمین کے آدھا حصہ مجھے چاہیے یعنی کہ پچیس لاک پر یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا نا اگر میں چاہوں تو وہ زمین اب بھی کھڑے کھڑے میں اپنے نام کروا سکتا ہوں لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا ہے میں تمہیں پورے پچیس لاکھ دینے کے لیے تایا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ گوگا اور میری پرانی دشمنت ہیں پچھلے سال ہی اس نے میرے بھائی کو ٹھوکا تھا اب اگر میں اس کی زمین لیتا ہوں تو اسے صرف پیسوں کا نقصان ہوگا لیکن اگر تم اس کی زمین کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہو تو پیسوں کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں اس کا نام بھی خراب ہوگا اور لوگ یہی کہیں گے کہ دو معمولی انسان گوگا کے پیسے لے کر رافہ دفع ہو گئے تو بولو تمہیں میرا آفر منظور ہے ہاں بھائی ہمیں منظور ہے اب بتائیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اب تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے اب جو بھی کروں گا وہ میں اور میرے آدمی کریں گے موسیقی موسیقی زمین کے کاغذ کا ہے زمین کے کاغذ وہ تو میں تجھے نہیں دوں گا زیادہ گرمی چڑ گئی ہے یہ گلتی بھول کر بھی مت کرنا گوگا کو دوکہ دے کر تنہیں اپنی موت کو دعوت دی ہے بارو سالے گو رو جاؤ جا کے اپنے گوگا بھائی کو بول دو کہ وہ زمین میری ہے اور کسی کو نہیں دینے بھالا ہوں گا کرنا کراؤ اس مکورے کی اتنی حمت جو گوگا سے آنکھیں ملائے گا ۔ بھائی اس کی یہ اکڑ اور جو کی کہوی کی وجہ سے ہے صحیح سمجھ آنے دو اس ساتھ جگو بھی ٹھکانے لگا دیں گے لیکن اس سے پہلے وہ کاغج کے آئے وہ ڈھوڑنا جروری ہے ڈھالو اس لڑکے کو گوگا بھیا ہمیں اس اوڈیت اور آپ کی زمین سے کچھ لینے دینا نہیں ہے ان تو اوڈیت کے ساتھ رہتے تھے کیا بولتے ہیں لائٹ ہیں گوگا بھیا ہم بہت گریب آدمی ہیں پلیز ہمیں کچھ مت کرنا بابو اسی گریبی کو دور کرنے کے لئے تو تم کو یہاں بلائیں مطلب مطلب یہ ہے کہ تم وہ پیپر اوڈیت سے چھرا کے ہم کو دو گے اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو ہم تمہیں پچاس آجار روپے دیں گے لیکن گوگا بھیا ہمیں پیسے نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے تھے پیسے ہمیں پہلے چاہیے تھے اب ہمیں چاہیے عزت ہم نے دیکھا ایک ایسے مارکٹ میں بڑے بڑے لوگوں کی آپ کے سامنے پترون گیلی ہو جاتے گئے گوگا بھیا ہمیں اپنی گینگ میں شامل کر دیجئے تم تو یار بڑے سمجدان نکلے سنو اگر یہ تم چوری کر لیتے ہو تو ہم تمہیں اپنی ٹیم میں رکھیں گے پرامیس کر رہے ہیں پھر سینہ چھوڑا کر کے پورے مارکٹ میں چلنا پھر سینہ چھوڑا کر دیجئے موسیقا 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 تونے موسیقی پہ حاتھ اٹھا ہے ایتھاں؟ ڈوڑوں! برکہ! 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 تم مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی برکہ! 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 وہ... وہ گُنڈوں... گُنڈوں امارے... وہ برٹی کے پیپرز توجہ رہا تھا اور میں اسے نوکل کے کچھ گیا وہ مجھے ماننے لگا مہسے نیمتوں گا نہیں! تھیری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھ مہری پرکہ پہ لگانے کی آہہہہہہ! موسیقی 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 تو اججو کو راستے سے اٹھا جو جاو آبے گاڑی گاہی روک بھی پتہ نہیں بھائی اپنے آپ رک گئے میں دیکھتا ہوں موسیقی انسان کو لالچ کا تیاک کر کے سنتوش میں ہی سکھ پا لینا چاہیے کیونکہ لالچ اور انسانی اکچھاؤں کا انت کبھی نہیں ہوتا یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی نمشکار میں ہوں عمیت پچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں Crime Alert آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جو لالچ میت پاکانکشاؤں اور دھوکے کے بارے میں ہے اس کہانی کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے جیون کی پراتمکتاؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے اوڈت سوشل میڈیا کا ایک چمکتا ستارہ تھا نام، عزت، شہرت اس کے قدم چوم رہی تھی سوشل میڈیا کے پیشے دوارا اس نے دھیرے دھیرے کافی دھن ارجت کر لیا تھا لیکن اچانک لالچ نے اسے دھرد بوچا جہاں ایک طرف اچانک بدلتی ہوئی پرستیتیوں کے کارن موت کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی وہیں دوسری اور موت کے گلیارے کے اس پار ڈھیر ساری دولت اس کا انتظار کر رہی تھی اور اسی بھی جس کی ساتھی برکھا لگاتار اسے اس خطرناک راستے پر جانے کے لیے پریریت کر رہی تھی کیا عودت اور برکھا گوگا اور اس کے خونی ارادوں سے بچ پائیں گے کیا وہ اس زمین سے ملنے والی بے شمار دولت کو پانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر ان کا یہ لالچ انہیں جرم کی گہری کھائی میں دھکیل دے گا آئیے دیکھتے ہیں موسیبت کی جڑکو ختم کر رہا ہوں گوگا نے اچھو کو مار دی آگلا نمبر ہمارا ہوگا میں یہ پیپر گوگا کو دے کر اس سے معافی مانگ لوں گا یسی کھائیرو جیسی باتیں مت کرو عودت تمہیں پتا ہم موت کے کتنے قریب ہیں تمہارے لئے یہ گلاس آدھا کھالی ہے لیکن میرے لئے آدھا بھرا ہوا کیا مطلب مطلب یہ کہ اججو کے ملنے سے ہمارا ہی فائدہ ہوا نا وہ کیسے ابھی ہمیں کسی کو حصہ نہیں دینا ہوگا اور ویسے بھی اججو نے زمین کی ڈیل تو کروائی دی تھی پرسو ہم اس سے ملنے والے ہیں ہمیں تو اس سے مل کے بس کاغس پر سائن کرنا ہے اس کے بارد پیسہ لے کے ہم ارنچو تو اب اب کیا کرے گا اب ہمیں اب ہمیں اس کھوکا کا دھیان بٹانا ہوگا اس لینا تھوڑا ٹائم مانگ لو تم ایک منٹ یہ لو بات کرو ہمیں ہمیں ہلو گوگا بھائی خودت بات کر رہا ہوں آ گیا لائن پر تو بھائی میں آپ کے خلاف جا سکتا ہوں کیا وہ تو اججو میرے پیچھے پڑا تھا کہ زمین بیج دے وہ آپ کو نیچھا دکھانا چاہ رہا تھا میں تو آپ دونوں کے بیچ میں بیکار ہی فرز گیا فرز تو تو گیا ہے بیٹا اور اتنی آسانی سے گوگا چھوڑے گا بینی تجھے سمجھا بھائی آپ گصہ کیوں ہو رہے ہو میں پروپرٹی کے پیپر آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے اپنا پتہ بتا میں اپنے آدمی بیشتا ہوں بھائی میں میں ابھی گھر آیا ہوں پاپا کی طب یہ ٹھیک نہیں تھی تو میں اگلے ہفتے واپس آکے سب سے پہلے آپ کو پیپر دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیت جی بھائی یہ عدیت بول رہا ہے گاؤں گیا ہے اگلے ہفتے پیپر لوٹانے آئے گا جرہ پتہ تو کرو یہ لڑکا کھچڑی کیا پکا رہا ہے جی بھائی بھائی یہ عدیت ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے جب ہم اس کے گاؤں گیتے ہیں تو پتہ لگا کہ وہ ہاں پر آیا ہی نہیں تھا اچھا تو اب اس چھیٹی کے پر نکل آئے کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے اور مارکٹ میں یہ اف آف ایلیوی ہے کہ اججو ایل ایم کے بیلڈرز کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے اور اوڈیت انہیں ہی وہ زمین بیچے گا ایل ایم کے بیلڈر ان کی بہت بہت اوپر سکر اور اگر یہ ڈیل ہو گئی نا تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ہاں بھائی تو بتائیے کیا کریں بس ایک ہی راستہ بچتا ہے اس اوڈیت کو راستے سے ہٹانا پڑے گا تم اپنے لڑکے لوگوں کو بھیجو اور پتہ کرو اوڈیت کہاں چھپا بیٹھا ہے اس کے ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں پتہ ہے وہ اوڈیت کہاں چھپ سکتا ہے تو تم ہمیں وہاں لے کر جاؤ گے ایک شرپ پہ کیا تھی شرپ وہ سودیت کا کام ہم تمام پہ رہیں گے کیونکہ اس سے اپنی ہر بیزیتی کا بدنا لینا ہے ہم نے باغ tota وہاں وہاں jat درنہ بند کرو اور چلو کھانا کھلو مجھے بھوک نہیں ہے ایسے کیسے بھوک نہیں ہے تم جب سے آئے ہو تمہاری بھوک پلکل ہی مٹ گئی ہے جب موت کی تلوار سر پر لٹک رہی ہوتی ہے تو بھوک اور پیاز دونوں مر جاتی ہیں کمون جان صرف اچھی چیزوں کے بارے میں سوچو نا یہ سوچو کہ ہم اس پچاس لاکھ کے کتنے قریب ہیں اور ایک بار ہمیں وہ مل جائے نا تو ہمیں کوئی ہاتھ بھی لگا پائے گا ہاں چلو کھانا کھانا چلو چلو ہلو ہاں ٹھیک ہے میں کل پہنچ جاؤں گا کیا ہوا کون تھا الہم کے بیلڈرز کا کال تھا کل بولا رہے مٹنگ کے لئے کل ڈیل فائنل ہو جائے گی سچ بس اب کل جلدی سے صغیرہ ہو جائے اور ہماری ڈیل فائنل ہو جائے پھر ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے ہم چلو اسی بات پہ اب تھوڑا سا کھانا کھا دو کہتے ہیں انسان کی گتی ویسے ہی ہوتی ہے جیسی اس کی سنگتی ہوتی ہے ڈیل فائنل پہ چل رہا تھا اگر پیسے کمانا چاہتا تھا وہ زمین کئی لوگوں کے خون سے رنگ چکی تھی آگے چل کر یہ کھیل بہت ہی خطرناک ہونے والا تھا آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہا ماں بیٹا کہاں ہے تُو بہت دنوں سے تُو سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے ماں میں ایک ضروری کام نے بھیجی تھا وہ ایک کام آپ کو بتایا تھا نا بہت ضروری وہ آج ہو جائے گا اب پراتنا کرنا سب ٹھیک ہو جائے پیٹا میں تو ہر سمیں بھگوان سے تمہارے لیے صدبدی مانگتی ہوں ماں میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں اری بٹا سن تو ہوا موسیقی موسیقی جو موسیقی موسیقی اے موسیقی 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 ایسا تیری گستا کی کسی زمیں لے گی کتو میرا بھائی ہے تو پیپر بھی لے لے میں پیپر دیتا ہوں تو یہ تیرے سال تُو نے اپنے نوکر بنا گے رکھا کیا ہی سدھی تُو لے ہاں کیا ہی سدھی کتو موسیقی 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 چل نکلتے سر وکٹم کا اعودیت برما تھا جو سوشل ملیا پرچا کچھا پوپولر تھا اور یہاں پہ اس کی لاس ملی تھی آس پاس کے لوگوں سے پوچھتی آج کی کس نے کچھ دیکھا سر اس واردہ سے لوگ ڈرے ہوئے کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں یہ سی سیڈی بھی چیک کرو کام کر رہا ہی نہیں کر رہا ہو سکتا کاتلیا کوئی سراغ اس سے ملے جی سر اور ہاں ودیت کے جتنے بھی جانکار ہیں ان سب کو تھانے بلا پوچھتی آج کے لیے جی سر 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 خونی میں ہی ہوں آج آج ودیت کو ودیت کو میری لالچ نے مہا رہا ہے وہ بچھارا تو اس سب سے دور بھاگنا چاہتا تھا پر میری ہی آکھوں پہ لالچ کی پٹی پڑ گئی تھی اور میں اسے آگے بڑھنے کو کہتی رہتا اور آج اور آج میری ہی وجہ سے ٹھیکی ورکہ جی آپ ہمت سے کام لیجئے اوڈیت کے کاتھروں کو ہم چھوڑ لیں گی نہیں کیونکہ اس کے لئے میں آپ کی مدد چاہیے مطلب مطلب یہ جہاں اوڈیت کو گولی لگی ماں میں سی سی ٹی ملا اس میں کاتھر کا چہرہ ریکارڈ ہو گیا ہے وٹیج دکھاؤ دیان سے دیکھئے سر سر یہ تو گڑڈو ہے گڑڈو کون گڑڈو سر گڑڈو پہلے اودیت کے لئے کام کرتا تھا پر کچھ ہی سمیں پہلے اس دی گوگا تھی آکی کی گہن کو جوئن کر لیا تھا گوگا تھی آگی سلوز گوگا تھی آگی گیاں کو ٹھکانے لگاتے ہیں آپ ریلیکس دلے کے لئے لالچ اور مہتوا کانکشاؤں کے چلتے اودیت کی جیون لیلا سماپت ہو گئے وہ بھی اپنے ہی جانکار گڑڈو دوارا مار دیا گیا اپنے اس ککرتھ کے کارن گڑڈو بھی پولیس کی گرفت سے بچ نہیں سکا آج گڑڈو گوگا اس کے کئی ساتھی پولیس کی گرفت میں ہے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے اور ان پر سمبندد دھاراؤں کے تحت عدالت میں مقدمہ وچارہ دین ہے لالچ کی پٹی انسان کے بودھی ویویک کو ڈھک دیتی ہے انسان لالچ میں اندہ ہو کر اپنے جیون کی نیتکتاؤں کو بھول کر اپنے انتیم لکش کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے جب انسان اپنی نیتکتا کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو اس کا پتن شروع ہو جاتا ہے جیسا اودیت کے ساتھ ہوا ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان کی خوشی کاغس کے چند ٹکڑوں میں نہیں دھول مٹی کی زمین میں نہیں بلکہ اپنے پریجنوں کی مسکرہت میں چھپی ہوتی ہے اسی لئے اس بات کا دھیان رکھئے اور سب سے پہلی پراتمکتہ اپنے پریجنوں کو دیجئے اسی سجاؤں کے ساتھ میں امید پچوری آج کی اس کہانی سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک سچی واردات کے ساتھ تب تک یاد رکھئے گا کرائم سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اولٹ رہی ہے کرائم اولٹ جرم کے خلاف آواز